سیری فاری ٹو کے پروگرام نیوز نائٹ میں میزمان نجم ولی خان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے مسلم لیگ نون کے ایم این اے میاں مرغوب کا کہنا ہے کہ مہنگائی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ایک عام آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی ہے اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے پنجاب حکومت چاہتی ہے کہ وہ ایسا محول فراہم کرے جس میں ایک عام آدمی اشیاء ضروریہ کو مناسب نرخوں پر خرید سکے ایک عام آدمی اس کے اندر قوت خرید نہیں رہی تو یہ وہ سوچ ہے جس کے تحت چاہتی ہے میاں شہباشی صاحب کی قیادت میں پنجاب گورنمنٹ کہ ہم ایسی سہولتیں بھی دیں ایسا ماحول بھی دیں جس کے اندر ایک عام آدمی اور میڈل مین سفید پوش آدمی جو ہے وہ جہاں آ کر اشیاء ضرورت کو ایک مناسب نرخوں پر خرید سکے ایک سوال کے جواب میں میاں مرغوب کا کہنا ہے کہ موڈل بازار جدید طرز کا ہوگا جس میں سیکیورٹی کے بہترین انتظامات بھی ہوں گے عوام کی سہولت کو مدن نظر رکھتے ہوئے پاکنگ کے لیے جگہ مختص کی جائے گی موڈل بازار میں باقاعدہ شیرز تعمیر کیے جائیں گے جس میں مختلف بلوکس ہوں گے پھلوں مسالہ جات اور دیگر اشیاء خردنوش کے الگ الگ بلوکس ہوں گے اس کے علاوہ عوام کی تفریق کے لیے بھی انتظام ہوگا یہ موڈل بازار کی ایک جدید طرز ہوگی جس کے اندر یہ ٹوٹل کورڈ ہوگا اس کے اندر وہ شیڈ بنے ہوں گے اس کے اندر سیکیورٹی کا نظام ہوگا اس کے لیے پارکنگ کے لیے ایک اچھی خاصی جگہ مختص ہوگی اس میں پھر جو شیڈز ہوں گے اس کے اندر بلوکس ہوں گے گراسری کے لیے الادہ ہوگا فروٹ کے لیے الادہ ہوگا شیخ خردنوش کے لیے الادہ ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی ہم رکھ رہے ہیں میاں مرغوب کا کہنا ہے کہ ہماری سوچ ہے کہ زمیندار اور کاشکار موڈل بازاروں میں آ کر انتظامیہ کے تعاون سے اپنے سٹالز لگائیں تاکہ آرٹی کمیشن اور ریٹیلرز کے مسائل ختم ہو سکیں ان کا مزید کہنا ہے کہ جس طرح آج کر گرین چینل کے تحت اتوار بازاروں میں نو پرافٹ نو لاؤس کے تحت چیزیں لائی جاتی ہیں موڈل بازار بھی اسی چیز کا تسلسل ہے آئی سوچ اس بات کی ہے کہ ڈائریکٹ جو زمیندار ہے گروہ رہا ہے اس کو یہاں پر لائے جائیں تاکہ یہ درمیان کے اندر جو ایک آرٹی کی کمیشن ہے پھر آگے یہ لوگوں کا ہے تو اس میں سے نکال کے جس طرح آج کال گرین چینل کے تحت اتوار بازاروں کے اندر جس میں نو پرافٹ نو لاؤس کے اوپر منڈی سے چیزیں لائی جاتی ہیں اور کچھ آئیٹم جن کی پرائیس زیادہ ہوتی ہے ان کو وہاں پر رکھ کر بیچا جاتا ہے تو یہ اس کا ایک تسلسل ہوگا